ایک انڈر پاس بنایا وہ بھی پانی سے بھر گیا ہائی کورٹ نے سی پی ڈی کو کام کرنے سے روک دیا جس سے شاہد کریم نے کہا کمیٹی بناتا ہوں فلحال کام روک دیں کمیٹی جائزار لے کر رپورٹ پیش کرے گی پھر دیکھیں گے یہ عوامی پیسہ ہے کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے گل برگ کے جتنے ایریاز میں پانی گیا ان کی نشان دہی کریں عدالت کا حکومتی تحقیقات رپورٹ پر بھی اتمی اتمنان کا احسار مزید سماعت سبتمبر تک ملتبی شہر میں مونسون کا تیسرا سپیل موسلا دھار بارش اچھرا مسلم ٹاؤن مزن میں جل تھلیک ہو گیا لال پل مغلپورا ہربنسپورا بھٹا چوہ صدر جوڑے پل پر بھی بادل کھلکل پر سے ائرپورٹ جوہر ٹاؤن اقبال ٹاؤن بندھ روڈ شہدرہ میں بھی تیز بارش کلچندہوی چبرجی اور لکشمی بھی بارش سے بھیگ گئی مولدور ڈھوکر جناہ ہسپتال فیلوسپوروڈ بھی پانی پانی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں شہر میں کہاں کتنی بارش ہوئی تفصیلات منظر ایام پر سب سے زیادہ بارش تاجپورا میں 186 میلی میٹر ریکارڈ جل روڈ 2.75 ائرپورٹ 75 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی گل برد 3 لکشمی چوک 1 اپرمال 8 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش نے نشیبی علاقوں کو پھر ڈوبو دیا خاجہ احمد حسان دھوڑ تالاب میں تبدیل ہو گیا نظام آباد، غازی آباد، میاں امیر الدین پارک میں پانی ہی پانی تاجپورا سکیم، الفیصل کالونی، الطاق کالونی بھی پانی سے بھر گئے بہارشاہ روڈ گلدرش ٹاؤن سمیت ملہکہ علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا مکینوں کو مشکلات کا سامنا بارش کے دوران باغوان پورا سکنہر کے قریب سنوکر کلپ کی چھت کر گئی ایک شخص ملوے تلے دفکر جاں بہت ٹیسکیو ٹیموں نے لاش نکال کر پولس کے حوالے کر دی ادھر لیسکو ریجن کے بیس فیڈر سٹریپ کر کے بجلی کی سپلائی آرزی طور پر منکتے ہو گئی گارڈن ڈاؤنڈر پاس کے قریب پڑھنے والے شگاف برقرار کئی دن گزرنے کے باوجود روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر واسہ کاملہ شگاف پور کرنے میں ناکام بارش کے باعث دیگر شہرہوں پر بھی شگاف پڑھ گئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بارشوں سے ٹرینوں کا شیڈول بھی متاثر لاہور اور فیصل آباد سے کراچی جانے والی ٹرینوں کا شیڈول تبدیل کراکرم لاہور سے کراچی کے لیے رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر روانہ ہوگی بزنس ایکسپریس کراچی کے لیے شام چھے بچ کر تیس منٹ پر روانہ ہوگی برم الحرام کی مرکزی شبیع زلجنہ کی زیارت امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے برامت عزداروں کی کثیر تعداد جلوس میں موجود دربار حسین علیہ السلام کے متولی حماد رزا قاسمی نے زیارت برامت کرائی زیارت روایتی راستوں سے ہو کر رات گئے پام سٹریٹ پرانی انار کلی جائے گی ایس پی سٹی حمزہ آمان اللہ کا شبیع زلجنہ کے جلوس کا دورہ جلوس زلجنہ نو محرم اسلام پورا تا خیمہ سادات کے ٹرافک انتظامات مکمل چار ڈی ایس پیس کی نگرانی میں اضافی نفری تائیونات امرجنسی گاڑیوں کے لیے راستہ کلیر رکھنے کی ہدایت یومی آشورہ پر سیف سٹیز اور پولس کا سیکیورٹی پلین چھے سو پچاس سے زائد سیف سٹی کیمرو سے منیٹرنگ کا عمل جاری کاروباری ہفتے کا چوتھا روز انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے انتیس پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر کی دو سو پچاسی روپے بچھتر پیسے پر پلینگ جاری پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بری خبر چیپ سیکیٹریز زاہی دفتر زمان کے حکم پر انتیس ہزار آسامیاں ختم کر دی گئیں گریڈ ایک سے چار تک کی آسامیاں ختم کی گئیں محکمہ کزانہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا تمام محکموں سے خالی آسامیوں کی تفصیل مانگ لی گئیں آئیکوٹ نے افسران کے لیے نئی گاریوں کی خریداری روپنے کا حکم دینے کی استعداد مسترد کر دی پڑھے لکھے نوٹس پنزاب حکومت کے وکیل سے آئندہ سماعت پر ریپورٹ طلب جنسس رسال حسن کی اس پیٹیشن کو اسی نویت کی درخواست کے ساتھ یقجہ کرنے کی بھی ہدایت ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں بغیر ہیلمٹ والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ڈی آئی جی ٹرافک کے مطابق صوبے بھر میں سات لاکھ بیس ہزار چالان پینسٹ ہزار موٹر سائیکلیں بند کی جا چکی ہیلمٹ پہننے سے حادثات میں نمائع کمی واقع ہوئی تنخواہوں سے محروم انصاف سکولوں کے اساتذہ کی سنی گئی میکمیک ہزانہ نے ایک ارب اٹھ سٹھ کروڑ کے فنڈ جاری کر دیئے لاہور میں تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ایک کروڑ نوے لاکھ جاری فنڈ صرف انصاف سکولوں کے اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی پر خرچ ہو سکیں گے سبزیوں کی بڑھدی قیمت نے شہریوں کو پریشان کر دیا پیاز سرکاری نرک چھالیس بازار میں ستر روپے کلو تک پروگ تیماتر ایک سو پچاس آلو اسی روپے کلو ہو گیا لیسن سرکاری نرک تین سو تیس بازار میں چار سو پچاس روپے کلو پروگ فنوں کی قیمتوں میں بھی اتا چڑھاؤ جاری سیب تین سو روپے کلو کیلہ دو سو بیس روپے پی درجر میں پروگ خراب فریج دینے اور تبدیل نہ کرنے کا معاملہ الیکٹرک کمپنی ٹیمپل روڈ کے ڈیلر کے خلاف اٹھ جانے کا دعویٰ دائر ساری فدالت کے جج اردان مشتاق نے کیس کی سماعت 6 سبتمبر تک ملتوی کر دی آئی کوڈ کے جسٹس عبدر سلیم شاہد کا مقدمات کی سماعت کا آج آخری روز جسٹس عبدر سلیم شاہد 31 جولائے کو ریٹائر ہو جائیں گے ہائی کوڈ میں ججز کی تعداد 40 رہ جائے گی ججز کی خالی عسامیوں کی تعداد بڑھ کر 20 ہو جائے گی لاہور ہائی کوڈ میں موسم گرمہ کی تاتلات جاری چھٹیوں کا چوتھا ہفتہ جاری مقدمات کی سماعت کا آج آخری روز آئندہ ہفتے کے دوران مقدمات کی سماعت کے لیے ترمیمی ججز روستر جاری آئندہ ہفتے پرنسپل سیٹ پر صرف آٹھ ججز سماعت کریں گے لیسکو کی ترجمان اور میڈیا کنسلٹنٹ افشا مدصر عہدے سے مصطافی افشا مدصر نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر عہدے سے اسصیفہ دیا افشا مدصر نے لیسکو چیف شاہد حیدر کو اسصیفہ پیش کر دیا نگران وزیر ڈاکٹر جعوید اکرم کی موڈل ڈاؤن کسرے بحبود آمد مختلف شعبوں کا دورہ کیا جعوید اکرم کو خاتین اور بچیوں کو دی جانے والی فنی تعلیم بارے بریفنگ اور باریشوں کے بعد سپی سی بی کو ڈومیسٹک سیزن کے آغاز میں مشکلات سینئر انٹر ڈسٹرکٹ ٹرنمنٹ کے میچز ملتوی گیارہ لیجنز میں انٹر ڈسٹرکٹ ٹرنمنٹ کے جاری میچز روک دیئے گئے